very surprising because وہ اپنی کرکٹ زیادہ پلاننگ سے کھیلتے ہیں کولی کے لیے میں کہوں گا کہ اگر میں ایک ٹیم کا کوچ ہوتا یا کیپٹن ہوتا تو اگلے میچ میں میں کولی کو ٹیم سے نکال دیتا اسی لئے تو شاید آپ نے جو اتنی بڑی بات کی ہے شاید اسی لئے تو پاکستان میں جو لوگ ہیں انہوں نے شاید آپ کو برداشت نہیں کیا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہ پاکستان کے ایکس کرکیٹر ہیں موسین خان آپ کو پتا ہوگا یہ بولیوڈ میں بھی کام کر چکے ہیں اور ان کی صلاح یہ ہے کہ اگر یہ بھارت کے کوچ ہوتے تو یہ ویرات کولی کو ٹیم انڈیا سے نکال دیتے ویرات کولی کی پروفورمنس ان کو اتنی خراب لگتی پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں بات یہ ایکزیکٹ ریاکشن آیا ہے کل کے میچ کے بعد یہ کوئی پورانا ریاکشن نہیں ہے کل بھارت پاکستان کا ایشیا کپ میں پہلا میچ ہوا اس کے بعد کا یہ ریاکشن ہے چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شیل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اتنا آپ ہارڈ ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ کولی جیسا کلیر آپ نام نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کی پرفورمنس پر بات کر رہے ہیں کہ میں نکال دیتا بار دیکھیں آپ مجھے بتائیے آپ کتنا بھی بڑا نام ہو جائیں کہ آپ پاکستان سے بڑے نہیں ہیں ہم کوئی پاکستان سے بڑا نہیں ہیں پاکستان میں نے سب کو ایک میسیج دے دیت اپنی ٹیم میں کہ ٹیم کے لیے کھیلنا ہے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے ایک بڑا اچھا واقعہ ہے وہ میں نہیں سناؤں گا ٹائم اس میں کافی جائے گا تو یونس مضبع سے لے کے نیچے تک ہر لڑکے نے اپنی ہنڈڈ پرسن ماری اس لیے کہ میں نے کہا دیکھو بیٹا اس سے بڑا آنر تمہارے لیے کوئی نہیں اپنے ملک کے لیے کھیلنا تو تم مجھے اپنے ہنڈڈ پرسن دو کامیاب ناکامیاب وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن اللہ بھی دیکھتا ہے کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے ہر لڑکے نے جان ماری اور جو پرفارمنس اپیر ہماری ہوئی کوئی کے لیے جو میں نے بات کہی ماشاءاللہ بہت بڑا پلیئر ہے بہت بڑا نام ہے ٹیم سے بڑا نہیں ہے اپنے ملک سے بڑا نہیں ہے یا تو میں اس کو بیٹھا کے سمجھاتا کوچ علاقے روہ یہ جو روہت شرمہ ہے is a very cool headed person i know him personally تو وہ اگر نہیں کرتا تو کوچ کہتا کہ دیکھئے آپ نے اگر ٹیم کے لیے نہیں کھیلنا because آپ ایک رول موڈل ہیں you are one of the top player batsman of the world آپ کو رول موڈل بننا ہے اپنے ٹیم کے لیے آتی اس نے باہر چلا دی وہ سلپ میں ڈراؤپ ہوا پھر اس کے بعد ہی نہ رہج لگی یہ کر رہا ہے وہ چارہ تھا کسی طرح یہاں دیکھے ایک determination نظر یہ آتی ہے کبھی بھی آپ کا کپتان یا آپ کا کوچ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا اگر آپ اچھی وال پر آؤٹ ہو جائیں گے until it is hitting out time آگیا ہے تو یہاں پہ بھی ایک planning چاہیے planning کی بات کی ہے تو آپ خود موڈل آرڈر batsman رہے ہیں domestic میں آپ نے رنس کے امبار لگایا لیکن اس زمانے میں موڈل آرڈر اتنا مضبوط تھا کہ آپ کو وہ مواقع نہیں مل سکے جو آپ ڈیزرف کرتے ہیں آج آپ جب میڈل آرڈر دیکھتے ہیں پاکستان کا کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں جس انداز سے کھیلیں دکھ محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تو خیر top class batsman تھے میڈل آرڈر میں جگہ بنانا مشکل ہوتا تھا اور آپ کے پاس چانس کم ہوتا تھا اگر آپ کو چانس مل ہے تو you have to perform otherwise آپ کے لئے ایک دو matches ہی ہوتے تھے nowadays میں دیکھتا ہوں کام کر رہے ہوتے ہیں گرانٹس اتنے available ہیں اس کے باوجود اور پیسہ بہت زیادہ ہے اس کے باوجود لڑکا جو ہے اگر محنت نہیں کرے اور non professional طریقے سے out ہو کر چلے جائے دیکھیں جب crunch match ہوتا ہے نا جب میں خیال سے کوئی ہلکی ٹیم آتی ہے اور جو اس طرح کی balling جس کی ہے جو pressure نہیں کرتی آپ اس کو مار کے آپ match اتالے ہو لیکن جہاں پر آپ کی ضرورت ہے جہاں پر آپ کا crunch match ہے آج نظر آ رہا تھا میں نے اتنی نگ آ کر آپ اسٹیٹر اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پر آپ کی ضرورت پڑی ہے وہاں پر آپ پر میں نے دکھ اس لیے کہا تو بات یہ میں یہی کہنا چاہ رہا دکھ اس لیے میں نے کہا کہ جس انداز سے خوشدل آؤٹ ہوئے ہیں جس انداز سے آپ کے افتخار ایننگوں کے بنا چکے تھے اسٹیبلش کر چکے تھے ٹائسنس کی ایننگ کھیل چکے تھے آسیف علی جس انداز سے کھلتے ہیں تو یہ دکھ کی بات نہیں ہے یار سب سے بڑا ہی بات بتاؤں میں آپ کو محسن بھائی ایک بات بتاؤں سینٹرل کانٹریک میں ہے افتخار نہیں ہے ابھی تو وہاں پہ کھیل رہتے ہیں کیارہ میں ہے ایشیا کپ میں جو آپ کا بگ ایک ٹونمنٹ ہے اس کے چوتھے نمبر پہ اس پہ وہ ٹیم کے اندر ہے اور وہ سینٹرل کانٹریک it means کہ آپ کا جو پلاننگ ہے آپ کی فیچر پلاننگ میں وہ پلیئرز ہی نہیں ہیں کہ آپ کو کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا مطلب آپ کس طرح لے کر آ جاتے ہیں اوپر سے لاکر آپ پلیئر کو کلا دیتے ہیں اور انہوں کو اتنے چانس مل گئے یار آپ تو ڈیویلپ ہو جاؤ کب میں جیتا آکے دو گے پاکستان کی جس انداز سے کھلیں بھی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہو محمود بھائی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ دیکھیں پچھز آپ کو ہر جگہاں پہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے یار اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرو بھائی آپ پروفیشنل کس بات کیوں ایڈاپٹشن ہی تو ہوتی ہے ایسے بیٹسمن کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہے اور بولر پھر آپ کو بول دیتا ہے لیکن آپ ویٹ ہی نہیں کر رہے ہو آپ آتے ہی بڑے ہیٹ مارنے جا رہے ہو صرف محسن میننگ جیسے کہ کہ چھکے چوکے کی کرکٹ نہیں ہے بھائی آپ سنگر ڈبلے کے روٹیشن کو کرو آسیف کا سنگر 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 چھکے مارنے کی پریٹس کر رہا روزانہ تو مار لیے آج مارتے ہیں آؤٹ ہوئے دیکھیں کس طرح اندازہ آؤٹ ہوئے دیکھیں کیا ایک ماری ہے مطلب آدھیک راؤن میں وہ پکڑے جاتے آپ وہ والی بات ہو گئی کہ چل گیا میدہ چل گیا تو چل گیا وہ والی بات ہے سر اور جس دن چل گیا تو ٹھیک ہے چھکے لگ جائیں گے چھکوں سے کرکٹ نہیں ہوتی میرا بھائی اگر آپ بارہ رن بناتے ہیں چھ بولے کرتے ہیں تو دو سو کا سٹرائک ریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پچاس رن کر کے آتے ہیں تیس بولوں پہ تو جو سٹرائک ریٹ تھوڑا کمل لیکن وہ پچاس رن ہوں گے بیلو بیلونے چاہیے مجھے آپ نے کہا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں اب جو لوگ اگر بات کرتے ہیں بیسٹ پاسیبل لوگ انہوں نے بٹھائیں وہاں پہ محمد یوسف ایک بڑا نام ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں سکلین مشتاق ایک بڑا نام ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں شان ٹیٹ کو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ اتنی کیپی بل نہیں ہے جو پلاننگ کر سکیں دیکھیں بڑا نام ہونا الگ بات ہے سمجھ ہونا الگ بات ہے یوسف کے لیے یوسف کے لیے یوسف بہت ماشاءاللہ بہت بڑا پلیئر رہا ہے بڑا سمجھدار ہے سکلین ہے سکلین بھی اچھا ہے لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ نے کتنی دبا دیکھا وہ کون سا ہیڈ کوشتا جو بڑا سا بکنن بکنن کوئی انٹرنیشنل پلیئر نہیں تھا ٹیسٹ پلیئر نہیں تھا دماغ لگاتا تھا میں یہ بڑا بول نہیں بول رہا ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا ٹھیک اللہ تعالیٰ نہیں میں لڑکوں کو منٹلی ٹف کرتا تھا دیکھیں منٹل ٹفنس ہوتی ہے نا تو پورا باڈی ٹف ہو جاتا ہے اور آپ کا باڈی اگر آپ کی مسلز بنے میں یہاں سے آپ کمزور ہیں تو پورا باڈی کمزور ہے اس پہ میں ایک بات کہا محمود نے ایک بڑی اچھی بات کی ایک لڑکا سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ہے وہ گیارہ میں کھیل رہا ہے یہ ایک بیٹ فیلنگ کرتا ہے ٹیم کے اندر یہ ایک یونٹی خراب کرتا ہے اور کھولی کے لیے ایک بات کہتا جاؤں اس کے جو میں کہا تھا وہ سرگل کر رہا ہے اس نے کافی دیر سے رنز نہیں کیے جب اس نے دیکھا کہ اُلٹے شیدے مار کے اس نے بیس پچیس کر دیا تھا اس کو پھر چاہیئے تھا کہ گیم ختم کرتا جا کے آ کے کہ آر ٹھیک ہے اس کے اوپر برا وقت تھا اس سے نکلا ہلکا سائیے اس کے بعد اس نے جا کے بیس اوپر کھیلے ساٹھ کیے ستر کیے اس سے کیے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ give your 100% to the team especially when you are playing for your country اس سے بڑا honor آپ کے لیے نہیں ہے اور اس سے بڑی cricket نہیں ہے پیچھ میں کچھ نہیں تھا beautiful بھی sporting پیچھ تھی tough match تھا اور جیسے میں نے کہا آپ دو ٹیمیں نہیں ہیں دو ملک ملک سنگ کی بات کری آج کا دن بھی ایسا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہیں بھی اس کو ضرور ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے 2011 کے ورلڈ کپ میں بھی آپ پاکستان گرڈ بورٹ کے ساتھ وابستہ تھے i think so شاید سیلیکشن کمیڈی میں تھے آپ ٹی سیلیکٹر تھے اس وقت بھی کہا گیا جب پاکستان محالی میں ہارا کہ ایسے کچھ کچھ پلیئر سے لوگ کھیلیں انڈیا جا کے جو میچ آیا دیکھیں باتیں سننے میں بہت آئیں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پاکستان یہ بھی کہتا ہے جیتا وہ میچ اس طرح سے آ رہا ہے لیکن وہ کیا بات ہے میں نے کہا سر یہ کیا ہو رہا ہے ہم اس طرح کیا بارال وہ بھی خاموش ہو گیا کچھ ہو گیا لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اگر میں ٹیم کے ساتھ ہوتا جیسے میں جب کوش تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ نہ سفارشی کھیلے گا نہ ٹیم میں جوئے کا نام تک آئے گا جس کے اوپر آیا پروف ہوا ایسے بھار ٹیم سے اس لیے علی میں ایک سیدھی سی بات جانتا ہوں ہم سب سب محب بے وطن لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یقین کیجئے پاکستان ہماری ماں ہے اپنی ماں کی بیزتی ہوتے ہوئے میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تو میں اس جذبے سے پاکستان کے لیے کھیلا پھر میں چیف سیلیکٹر بنا اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس میں اسی وجہ سے اس وقت بھی یہ مشہد ایک سفارشی لڑکا ٹیم میں نہیں تھا جب میں نہ پندرہ میں اور ہم نے پچیس کا ایک بیک اپ بنایا تھا اس کے حوالے سے بات اور بھی کروں گا جیسے شاہین شاہ کے آپ سوچے تھے انفٹ اتنی دیر میں آپ کو دو اٹلیس ایک سے دو بولر تیار کر رہنا چاہیے تھے اس کے بیک اپ کے لیے کہ اگر شاہین انفٹ ہوتا بھلا شاہین جیسا نہ ہو ہنڈیڈ پرسن لیکن اس کا انیس بیس ہو نسیم شاہ میری گوڑ بیچارہ پھر میں اس طرح محمود اگر طرح جاؤ آپ کے باتیں اتنی ساری ہوتی ہیں بات سے بات دیگنے اگر آپ نے اتنے بیک اپ تیار کیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ یقین کیجئے جب میرا یہ ٹور اینڈ ہونے لگا تھا تو زکار شرف صاحب ریپلیس کر گئے تھے اجاز برڈ صاحب زکار شرف صاحب کے ساتھ میری بہت زبرترست ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ پاکستان آکے ہم میں نے کہا سر دیکھئے میں ایک پلیئر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کروں گا چاہے وہ بیٹسمن ہو چاہے وہ سپینر ہو چاہے فاز بول ہو چاہے وکٹ کی پر مجھے ریپلیسمنٹ تیار رکھنا ہے تو یہ ہم نے پلان کیا تھا اور ہم نے لڑکے بھی دیکھ لئے تھے آپ کو باتا ہے ہاں پچیس لڑکوں میں ہمارے پاس جو بیک اپ تانا میں بڑا بولی بول رہا تقریباً علی ہر پلیئر کا ایک اگر ہنڈیڈ پرسن نہیں تو نائنٹی نائن پرسن ایک پلیئر پلیئسمنٹ شاید ہی چیز لوگوں پسند نہیں ہوگی چھوٹی ایسی پہ میں بات کر دوں آپ نے بات کی شاہنشاہ افریدی آپ کو پہ ایک کپا فاز بولر آپ نے ڈیولپ کیا اور آپ جس ٹیم کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ لیفٹ ام فاز بولر کے ساتھ ان کو سٹرگل ہوتی ہے آپ کے ایک زمانے میں وہاب ریاض جنیت رہات جنیت رومان بھی کھلے ہیں یہ چار پانچ آپ کے پاس لیفٹ ام فاز بولر ارفان آپ انڈیا کا آپ کو سریز یاد ہے ونڈے سریز آپ کے لیفٹ ام فاز بولر جنیت نے اوڑی ارفان کرنے رہایا لگائی تھی انڈیا کی دو میچوں کے اندر آپ کے اگر پچھلے میچز بھی اٹھائیں تو آپ کے لیفٹ ام فاز بولر مشکل کر رہے تھے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر ریاکشن دیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے میچ کے بعد آپ کو بتائے گی پاکستان ہارا لیکن پاکستان نے بہت اچھی فائٹ کی اور پاکستان کو بھی ان کے بولرز کو بھی سیلیوٹ جس طریقے سے انہیں فائٹ دی حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کے جو روحش شرما اور ویرات کولی تھے ویرات کولی نے سیٹ ہونے کے بعد اپنا وکیٹ فیکا ایسا ویرات کولی کبھی کرتے نہیں اگر وہ وکیٹ ایسا لوش شوٹ مار کے آؤٹ نہیں ہوتے ہیں روحش شرما نے بھی ایک سکس مارا تھا اس کے بعد لوش شوٹ مار کر وکیٹ فیکا تو وہ تھوڑا سا مجھے صحیح نہیں لگا اتنے بڑے پلیار ہونے کے بعد آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ بات تو اگری کرتا ہو لیکن دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کی موشن خان بول رہا ہے کہ اگر وہ ٹیم انڈیا کے کوچ ہوتے تو ویرات کولی کو باہر کر دیتے وہ بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے ویرات is back یہ کل اوفیشیلی ہو چکا ہے ویرات کولی کے 35 رن آپ دیکھیں تو وہ اتنے confidence دکھا رہے تھے اگر وہ ایک loose شوٹ ہٹا دیں تو لگ رہا تھا کہ ویرات is back اگلے میچ میں آپ دیکھیں گے ویرات کولی پھر سے مجھے لگ رہا ہے اس ایشیا کپ میں ویرات کولی کا پرانا فارم باپس آ جائے گا لیکن لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ویرات کولی اگر پچاس شارٹ بنائے تو وہ سمستے کی ویرات کولی فارم میں ہی نہیں ہے ویرات کولی سے ستک کی امید کی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اتنا بڑے بینچ مارک شیٹ کی ہیں کہ ان سے سینچوری سے کم تو ان سے کچھ امید ہی نہیں کی جاتی ہے یہ آپ کو پتا ہے تو اب دیکھتے ہیں آنے والے سمیے میں ہوتا کہ ہم اورسین خان جو باکستان کے کرکیٹر رہے ہیں بولیوڈ میں بھی کام کیا ہے آپ کو پتا ہوگا تو یہ تھوڑا سا بات ہے تو انہوں نے سینسیبل کی ایسی بات نہیں ہے بات انہوں نے بڑے طریقے سے کیا کہ ویرات کولی جو اپنا وکیٹ ہے 35 رن منانے کے بعد فیک کے نہیں جانا چاہیئے آپ نے ایسا ویرات نہیں دیکھا ہوگا میں نے بھی نہیں دیکھا کہ 35 رن منانے کے بعد ویرات کولی پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ 35 بنت ہے تو ویرات کولی 70 بنا کے میچ فنس کر کے باپس آتے ہیں یہ عادت ہے میں ویرات کولی کو دیکھنے کی یہ عادت نہیں ہے کہ 35 رن منانے کے ویرات کولی آؤٹ ہو جائے تو میں موسین خان کی بات سے اگری کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے حالانکہ میں یہ اگری کروں گا کہ ویرات کولی کو ٹیم سے نکال دو مجھے باتا کہ ویرات کولی ٹیم سے نہیں نکلیں گے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ویرات کولی کو ٹیم سے نکال سکے اتنے ان کے پرخورمنس رہے ہیں